السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریوط آفیت کے ساتھ ہو گیا یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی چھٹک تپکہ پارٹ نمبر دس پارٹ نمبر ٹین انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے اور اس سے پہلے کی نو پارٹ سوچوں گے اگر آپ نے نہیں دیکھتے تو دیکھ لیجے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجے تاکہ آپ کو اردو کنٹین پر جو نئی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے آئیے آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں دیکھ سکتے آپ جو سبق کا نام ہے لیسن کا نام کیا ہے کام کی باتیں کام کی باتیں یعنی واقعی میں کام کی ہی باتیں ہیں اور یہ اردو پڑھنے والوں کے لیے بھی بہت ہی کام کی باتیں ہیں اسے آپ پورا دیکھئے ٹھیک ہے لاشت تک کچھ لاشت میں ایکسیسائزیں مشک بھی ہے جو حل کرنی جیسی ہے تو بھی آپ دیکھئے اب دیکھئے یہ کامنیکیشن ہے بات چیتے ہیں خالد آؤ حامید یعنی حامید کو کہہ رہا ہے آؤ حامید اس پیڑ تک دونے دیکھیں کون وہاں پہلے پہنچتا ہے ٹھیک ہے اب حامید جواب دے گا حامید کہے گا کون سے پیڑ تک کون سے پیڑ کی بات کر رہے ہیں اب واپس خالد کہے گا وہ جو سامنے نیم کا پیڑ نظر آ رہا ہے اس طرح حامید وہ پیڑ تو بہت دور ہے یعنی بہت دور ہے اتنی دور مجھ سے یعنی دوڑا نہیں جائے گا کس سے حامید سے خالد ارے تم اتنی سی دور بھی نہیں دوڑ سکتے یعنی اتنی دور بھی نہیں دوڑ سکتے حامید ہاں دوست تھوڑی دور دوڑتے ہی میرا سانس پھلنے لگتا ہے سانس پھولنے لگتا ہے یعنی پریکٹس نہیں ہوگی دوڑنے کی خالد میں تو وہاں تک دوڑ کر دو چکر لگا سکتا ہوں یعنی وہاں دوڑ کر دو چکر لگا سکتا ہے حامید پھر تو تم پہلوان ہو ٹھیک ہے کون ہو پہلوان ہو اس طرح آگے دیکھئے خالد ہمارے ابباجان وہ بتا رہا ہے میں پہلے ہمارے ابباجان ہمیں روز صبح باغ میں لے جاتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں باغ میں وہاں ہم سب بہن بھائی یعنی بھائی بہن خوب دوڑتے ہیں صبح میں ٹھیک ہے ان کے ابباجان اس لئے ان کو پریکٹس ہے دوڑنے ہامید کہہ رہا ہے تمہارے ابباج تمہیں دوڑنے سے منا نہیں کرتے یعنی نو کہنا ہے نا روکتے نہیں کیا جواب دے رہا ہے خالد دیکھئے آگے نہیں وہ تو خود ہمارے ساتھ دوڑتے ہیں اچھا یعنی ابباجان ابباجان بھائی بچوں کو لے کے حامید ہم تو کبھی باغ میں نہیں جاتے اور نہ دوڑ لگاتے ہیں خالد کمال ہے ہمارے ابباجان تو کہتے ہیں کہ صبح کی تازہ اور صاف ہوا میں دوڑنے سے بدن میں طاقت آتی ہے صحیح بات دوڑنا بھی چیئے صبح میں خسرت کے لئے بہت سارے لوگ جیم بھی جاتے اس طرح حامید اچھا دیکھے بھائی خالد وہ یہ بھی کہتے ہیں یعنی کون اس کے ابباج یہ بھی کہتے ہیں کہ تندرست رہنے کے لیے صاف پانی پینا چاہیے اچھا کھانا چاہیے اور کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لینا چاہیے اس کے ابباج کہلے حامید تبی تم کلاس میں اتنے آگے ہو خالد میں تو روز نہاتا ہوں اور اس سے پہلے ورزش بھی کرتا ہوں یعنی کسرت بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے جس کو یوگا بھی کہا جاتا ہے تھوڑا سا چینج ہو جاتا یوگا میں اس میں مطلب ایک اچھے سے وہ سب اسٹنڈ کی طرح کیا جاتا ہے دیکھے آگے نیکس پیجو یہاں سے حامید میں بھی روز یہی کروں گا یعنی خالد کو دیکھ کر وہ بھی مان گیا کیا تم بھی کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوتے پوچھ رہے خالد کو خالد کہہ رہا ہے کہ صحت کا خیال رکھنے والا جلدی بیمار نہیں ہوتا بہت اچھی بات کہی میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں بلکل ہر ایک کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے دیکھے آگے حامید مجھے تو آئے دن کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے آئے دن کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے تو رہے گی پڑھے رہو گے تک آگے دیکھے آگے خالد اگر تم اگر تم اپنی صحت کا خیال رکھو گے اور ان باتوں پر عمل کرو گے یعنی اس کے مطابق کرنا عمل کرنا عمل کرو گے تو ہمیشہ تندورست رہو گے یعنی صحت یاب رہو گے کمپلیٹ رہو گے حامید خالد آج تم نے مجھے بہت اچھی اور کام کی باتیں بتائی اب میں بھی ایسا ہی کروں گا شکریہ یعنی لاشت میں شکریہ کہہ رہا ہے جزا کل دیکھ اب یہ کچھ لبز جن کو آپ پڑھ لینا ہے جو ہجے میں دیئے ہوئے اور روا میں بھی کیا لکھا ہے ویسے بھی دیکھو پڑھو لکھو تو آپ کو پڑھ بنا بھی لکھے تو بہت اچھی بات ہے اس طرح کچھ سوال آتے اس کو حل کرنا ہے سبق کے مطابق رائے جو ہمارے لئے ہے جو مطلب آپ کے لئے جو حل کرنا ہے ایکسرسائز اور یہ بہت اچھے ایکسرسائز ہے دیکھیں کیا ہے صحیح حروف لکھ کر لبز پورا کرو چھیک صحیح حروف تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے با اور آئے گا گول ہلاشت میں تازہ اس طرح کاف لام کلا اور یہ سین آجائے گا کلاس اس طرح یہاں سوت تو پہلے سے اور ہاں اور با آجائے گا تو کیا ہو جائے گا صاح اور خیا یعنی لام نہیں ہے تو کیا ہوگا ہلاشت میں لام خیال چھیک ہے جی چلے دیکھیں اب آگے بھی بہت اچھ ایک تمرین ہے یعنی مشک ہے دی ہوئے لبزو یعنی جو لبز میں لٹی ہے انڈر لائن لکیر کچھ ہوئے وہ لبزو کی جگہ رکھ جمعہ میں بنانا یہ لبز جو پریکٹ میں دی ہوئے ہے وہ جو سامنے نیم کا پیڑ نظر آرہا ہے پیڑ یعنی بدن 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 جسم چلے ٹھیک ہے آگے تندرست رہنے کے لئے ساف پانی پینا چاہیے تندرست تو اس کا جو لبز صحت من یعنی تندرست تبی تم کلاس میں اتنے آگے ہو کلاس میں ہوش یار ہو لاشت والا جملہ میں پہلے ورزش کرتا ہوں ورزش یعنی یعنی کسرت میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ایک اور یہاں پر تمرین ہے جو ہمیں حل کرنی ہے دیکھئے اب دیکھیں تمہارے ابباجان خالی جی گیا ہے تمہیں اب یہ خالی جی گیا ہے سے منع نہیں کرتے کس سے دوڑنے سے دوڑنے سے منع نہیں کرتے اس طرح دوسرا خلی اور تازہ ہوا میں کیا کرنا چاہیے سانس لینا چاہیے صحت کا خیال رکھنے والا جلدی دبلہ نہیں ہوتا موٹا نہیں ہوتا بھیمان نہیں ہوتا میں اپنی اب یہ کھالی جگیا کیا صحت کا خیال رکھتا ہوں آگے ایک اور تمرین آپ دیکھئے کیا ہے کہ نیچے دیوے لبزوں کے الٹ لبز لکھنا ہے اس کے الٹ لبز اس کو ویروتی لبز کہتے دور دور کا جو الٹ لبز نزدیک صاف تو خراب اچھا بورا صبح تو شام ٹھیک ہے جی چلے اس کے بعد یہ مشک اور ایک اور آگے مشک ہے جو ہمیں حل کرنی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی کتاب دیکھئے صحیح جوڑ ہمیں لگانے تو کیا ہے حامد 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 کیا ہو حامد صاف خالد کا دوسط حامد خالد کا دوسط چلے ٹھیک ہے اس طرح آگے نیم تو نیم کا کیا ہوتا ہے اس طرح صبح کی ہوا کیا ہوتی ہے صاف اور تازہ ہوتی ہے اس طرح بدن بدن میں کیا ہوتا ہے تاپت چلے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ جو جل پارٹ نمبر گیارہ میں ہم بہت اچھی نظم کیا ہے دیکھ لیں جب کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے